جین پیاجے اس theory of cognitive development کی جب ہم بات کرتے ہیں تو cognition کا لفظ چونکہ اس کے ساتھ associate ہے اس کا مطلب ہے ہم جب پیاجے جو بات کر رہا ہے چونکہ ہم یہ ساری جو school of thoughts پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بچے learn کیسے کرتے ہیں یا ایک behavior میں change کیسے آتا ہے تو اس کے اوپر different school of thoughts ہیں جیسے behaviorism ہے اب یہ cognitive school of thought ہے جس میں پیاجے جو ہے وہ کچھ اپنی thoughts بتا رہا ہے کہ کس طرح سے بچے learn کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے ان کی behavior میں change جاتا ہے تو پیاجے جو ہے اس نے کہا کہ development is largely fueled from within within کا مطلب یہ ہے کہ ایک born capacity کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے brain کے جو اس کے messages آتے ہیں اور brain جو اس کی intellect ہوتی ہے اس intellect کے ساتھ بچہ جو ہے وہ learn کرتا ہے تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ environment سے ساری چیزیں imitate کر کے سیکھ لیتا ہے observe کر کے سیکھتا ہے بلکہ اس کا جو وہ mind ہے جو وہ born intellect لے کے آیا ہے وہ اس کو سکھاتی ہے کہ تم نے کس موقع پر کس قسم کا action جو ہے یا reaction جو ہے وہ دینا ہے جیسے اب فادر بہت غصے میں گھر میں بٹھے ہوئے ہیں اور بچے کو پیسے کی ضرورت ہے تو ایک بچہ جا کے فوراں سے کہے جی مجھے اتنے پیسے چاہیے ہیں تو ظاہر آگے سے اس کو پہلے ڈانٹ پڑے گی اس کے بعد ہو سکتا ہے پیسے ملیں بھی نہ تو ایک وہ بچہ جو دوسرا observe کر رہا ہے وہ کہے گا جی اس وقت فادر کا mood ٹھیک نہیں ہے مجھے تھوڑی دیر بعد جانا چاہیے پھر وہ cognitively intelligently سوچنے کے بعد جب باپ کا mood اچھا ہے پھر پیسے مانگنے جاتا ہے تو یہ فرق ہے یعنی آپ نے کام تو کرنا ہے objective اپنا پورا کرنا ہے لیکن آپ کو موقع کی مناسبت کے ساتھ بات کرنا آپ کے intellect کو show کرتا ہے ہمیشہ جو ذہین آدمی ہے وہ problem میں سے نکل جاتا ہے بے فکوف پھنستا ہے ہمیشہ کسی بھی situation میں بغیر سوچ سمجھے جب وہ کام کرتا ہے تو پیاجے کہتا ہے کہ ہم اپنی cognition کو use کر کے اپنے mind کو use کر کے اپنی intellect کو use کر کے جب environment کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے recording جب respond کرتے ہیں تو پھر ہمارا نقصان جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور learning زیادہ ہوتی ہے اب یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ children's minds were not merely smaller versions of adult minds کہ جی یہ تو اپنے فادر پہ چلا گیا ہے بچہ یہ اپنی مدر پہ چلی گئی ہے اس کے فادر بڑے intelligent ہے so he is also very intelligent I agree with this concept کہ ہم اپنی جو intelligence ہے یہ ہم اپنے genes میں لے کے آتے ہیں لیکن اس کو polish کرنا اس کو improve کرنا ہمارے environment کا کام ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ یہ کہہ دھنا کہ جو چونکہ یہ تو ہے ہی نلائک اس لئے اس پہ منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہے ہی نلائک اس لئے اس کو زیادہ منت کی ضرورت نہیں ہے so we cannot you know emphasize these concepts only but we need to provide the proper environment to flourish or to prosper to give to prosper your intelligence intelligence یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ کو کوئی اس کا context ہی نہ ملے ایک بچہ دے ہاتھ میں رہ رہا ہو بڑا ذہین ہے ایک بچہ شہر میں رہ رہا ہو بڑا ذہین ہے آپ اس کو proper schooling دے رہے ہیں آپ اس کو library کی facility دے رہے ہیں آپ اس کو سارے academic resources provide کریں تو obviously جو intelligence ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی اور best use ہوگا intelligence کا اب بچارہ دے ہاتھ کا بچہ ہے اس کا intelligence تو ہے کہیں نہ کہیں تو وہ use کر لے گا کوئی نہ کوئی profession میں چلا جائے گا جس profession میں بھی جائے گا وہ intelligent ہوگا تو اس میں وہ peak پہ جائے گا چاہے carpenter ہی کیوں نہ ہو تو اچھا درزی اچھا carpenter یہ سارے جو ہیں یہ سیکھتا تو بندہ observe کر کے ہے اور سیکھنے کی صلاحیت کیا ہے اس کا تعلق آپ کے mind کے ساتھ آپ کی intellect کے ساتھ ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا نام بنا لے گا تو اس لیے جس کو زیادہ اچھے opportunities provide کی جائے environment میں اس کی اتنی intellect جو ہے وہ prosper ہوتی ہے پھر اس نے کہا کہ اب جیسے دیکھئے پیاجے کہتا ہے کہ ہم information اپنے environment سے جب سیکھتے ہیں تو وہ تھوڑی ہوتی ہیں اب اس میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم environment کے ساتھ interact کرتے ہیں جیسے کرونا تھا تو اب کرونا جو ہے اس سے پہلے flu تھا flu کو ہم نے کبھی آج تک lift نہیں کروائی ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں flu ہو گیا کہ وہ بھی ایک دوسرے سے لگتا تھا تو کرونا بھی ایک flu کی type ہے لیکن کتنی deadly ہے تو اس لیے ہم نے اس کا ایک meaning نیا سمجھا کہ although it is a flu but it is not the like the common flu and it can be very deadly for people and destructive for people تو یہ نیا meaning ہمارا اس میں add ہوا جسے ہمیں پتہ چلا کہ flu بھی deadly ہو سکتا ہے یہ information ہماری اس میں add on ہو گئی تو یہ کہنا چاہتا ہے پیاجے کہ ہماری information جو نہیں آتی ہیں اس کو previous information کے ساتھ adjust کرنا جو ہے یہ بھی intellect کا کام ہے اب دیکھئے آپ نے ایک signal توڑا آپ کو fine ہوا اب آپ دوبارہ جب وہاں سے گزریں پھر آپ نے وہی والی غلطی کی تو سیکھا کیا پھر آپ نے intelligent آدمی کو پتا ہے اب یا تو آپ دائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ warden کھڑا ہے بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں warden کھڑا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے کیمرہ بھی ہے تو intelligent آدمی پہلے دیکھے گا کہ بھی میں نے بچنا کیسے اس صورتحال سے اور چونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو اس لئے warden کھڑا ہے یا نہیں کھڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ کسی بھی محول میں adjust کرنے کے لئے جب آپ اپنے intelligence کے ساتھ اس کو cover کریں گے تو پھر آپ کے problem کا solution بڑی آسانی کے ساتھ مل